اسلام علیکم دوستو تمام غریب اور مستحی خواتین حضرات اور مرد حضرات کے لیے دو بڑی خوشکبریاں سامنے آج کی ہے کافی زیادہ سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھے بار بار ایک ہی میسیج ضرور سے کر رہے ہیں کہ ایسی ستر پر ہم میسیج کر رہے ہیں ہمیں وہاں سے نااہل کیا جا رہا ہے ہم کس طرح کے کار کے ذریعے اپنے نام کو آہل کروا سکتے ہیں اور کافی دوست یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بین ازرین انکہ سپورٹ پرام کی جو پیمٹ ہے وہ کب سے ملنا سٹارٹ ہوگی ہم اس میں کس طرح اپلائی کہہ سکتے ہیں اور اس سے ہٹ کے حکومت کی جانب سے اساس راشن رائد پرام کی جو پیمٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ سامنے آج کی ہے کب سے آپ کو حکومت کی جانب سے راشن ملنا سٹارٹ ہو رہا ہے کب سے جا کر آپ کو حکومت کی جانب سے راشن ملے گا تو تمام تر تفصیلات تمام تر ڈیٹل آج کی سوٹو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ کو سکپ نیکن آپ کو کم ضرور سے دیکھنا ہے کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ most important ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بات شیئر کروں گا جس کو یقیناً سن کر آپ کہیں گے کہ واقعہ میں ہمیں یہ کام نہیں کرنا جائے جس کی وجہ سے ہمیں حکومت کی جانب سے امتادیں نہیں جی جاتی ہیں تو اپنے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور جو خاندان بینیزیر انکہ سپورٹ پرام کی نئے کس حاصل کرنا چاہتے ہیں ساتھ راشن رائد پروگرام کا جو راشن ہے وہ وصول کرنا چاہتے ہیں یا پھر حکومت کی جانب سے اسی ستر پر میسے سینڈ کر کے آٹھا اپنا وصول کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں ان تینوں پروگرام کے جو پیمٹس ہیں اس کے بالے سے انشاءاللہ آج کی سوڑی میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ انفارمیشن شیئر کروں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں حکومت کی جانب سے آٹھے کا جو آغاز ہے وہ ہو چکا ہے کل سے کافی خاندان اپنا آٹھا وصول بھی کر چکے ہیں لیکن کافی خاندانوں کو نائل کیا گیا کہ نائل افراد کس طرح اپنے نام کو آئل کروائیں گے تو چلی میں آپ کو اپنے موبائل کی سکریم لے کے چلتا باقی بات آپ کو وہاں پر داؤں گا کس طرح کے کار کے ذریعے آپ ان پروگرامیں آئیزی لی اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فائلنگ جیسا کہ ہم آج چکے ہیں اپنے موبائل کی سکریم پر یہاں پر آپ 87 کا ایک میسیج دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس نمبر پر کافی زیادہ میسیجز کی ہیں ان میں سے صرف اور صرف میرا ایٹ ہی ایڈی کارڈ ریجسٹرڈ ہوا ہے تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اپنے خود کے شناکتی کارڈ کو اپنے خود کی سم پر میسیج سینڈ کر رہے ہیں تو آپ کو حکومت کی جانب سے آہل فوری طور پر کیا جائے گا فوری طور پر آپ کو حکومت کی جانب سے اس طرح کا ایک میسیج آ جائے گا جس میں آپ کو آٹے کے حوالے سے جو کہ ساری اپڈیٹ دی ہوگی کہ آپ کے اتنے وصول کیا ہوئے ہیں اور آپ کے جو دستیاب ہے وہ کتنا ہے تین آپ کی تھیلیے وہ دستیاب ہیں سارے کے سارے جو انفورمیچن ہیں یہاں پر آپ کو پروائیڈ کی جائیں گی میں آپ کو بتا دوں کافی خاندان گلتی میں نے خود بھی یہ گلتی کی تھی اور حکومت کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ کافی خاندان کیا کرتے ہیں وہ آٹا لکھ کر اپنا شناکتی کا نمبر خود کا نہیں سینڈ کرتے یا پھر اپنا خود کا شناکتی کا تو سینڈ کرتے ہیں لیکن ان کی جو سیم ہوتی ہے وہ ان کے والد کے نام یا پھر انہوں نے اپنی والدہ کے نام یا پھر آپ کے ایک سی گھر کے اسی اور فرد کے نام ہوتی جس کی وجہ سے آپ کو حکومت کی جانب سے راشن اور راٹہ نہیں دیا جا رہا ہے تو میں آپ کو بتا دو آپ نے سیمپل سا میتھرڈ ہے سیمپل سا کام ہے آپ نے اپنے خود کے اس شناکتی کارڈ سے ریجسٹر شدہ سیم سے اپنے میسے کہنا فوری طور پر آپ کو حکومت کی جانب سے آہل کر دیا جائے گا اور اگر آپ کو پھر بھی آہل نہیں کیا جاتا تو پھر آپ کو حکومت کی جانب سے ایک راشن رائل پرام کی ایک ویب سائیڈ یعنی کہ اپلیکیشن لانچ کر دیا آپ اس اپلیکیشن کے ذریعے اپنی ریجیشن کر سکتے ہیں اس سے ہرکے اب بات آ جاتی ہے حکومت کی جانب سے جو بینیزیر انکس سپورٹ پرام کی نئی پیمٹ کا آغاز کہے گئے یا کب سے ملنا سٹارٹ ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا دو حکومت کی جانب سے جو بینیزیر انکس سپورٹ پرام کی جو نئی پیمٹس ہے اس کا آغاز پہلے روزہ ہوگا جو کہ پہلا روزہ تیس مارچ کو ہے اور تیس مارچ سے تمام غریب خاندانوں کے جو تمام اکاؤنٹس ہیں ان میں ان کی جو پیمٹس ہے وہ ٹرانسفر کر دی جائیں گی اور پھر آپ نے اپنی پیمٹ نکلوانے کے لیے آپ نے کھرکے کسی بھی قریبی ایٹیم پر چلا جانا ہے اور وہاں سے جا کر اپنی امداد کو وصول کر لینا ہے لیکن بشرت یہ ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ آہل ہونا چاہیے لیکن اگر آپ اپنی آئیلی ایج کو چیک کرنا چاہتے تو آپ اسی پوٹل کے ذریعے چیک کر سکتے فار ایکزمپل میں یہاں پر آپ کی آنکھوں کے سامنے یہاں پر ایک آئیڈی کارڈ اپلوڈ کر کے چیک روا دیتا ہوں کہ آپ اس طرح اپنی آئیلی ایج کو چیک کریں گے یہاں پر آئیں آئنے کے بعد یہاں پر میں اپنا جو موبائل نمبر ہے یہاں پر میں جلدی سے ٹائپ کر دیا ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر میں کیا کروں گا جیسے ایڈ کے ایڈ کرنے کے بعد معلوم کرنے پر ٹائپ کروں گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بینیزی رنگ کا سپورٹ پرم کی جانب سے آئیل کیا گیا اگر آپ نے حالیہ میں سات ہزار یا فریلیٹل کے ریلیف کے جو پچیز آرہ وصول لے کے تو آپ اپنی وصول کر سکتے ہیں اپنی امداد کو تو میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کو سات ہزار پر میں سے اس واجہ سو رہا ہے کیونکہ ابھی اس پوٹل کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا لیکن آپ یہ ہے کہ آپ اس پوٹل کے ذریعے اپنی امداد کے لیے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اس پروکرام کے لیے آہل ہے نائل ہے ساری چیزیں یہاں پر اس پوٹل کے ذریعے آپ کو بتائی جاتی ہیں اور اگر آپ کو یہاں سے نائل کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو سامنے تین ڈورچ کو اپشنر ہزارہ شکایات کو پرائیں جیسے آپ شکایات کو پرائیں گے یہاں پر آپ نے اپنی شکایات درج کروانے اکاؤنٹ بلوگ کو پر آنا ہے یہاں پر اپنا نام دینے شناختی کا نمبر دینے موبائل نمبر دینے اور یہاں پر اپنی شکایت درج کروا کر اپنے جمع کرے پر جیسے کہ کریں گے انشال آپ کا جو مسئلہ ہوگا فوری طور پر حل کیا جائے گا اب تیسے نمبر پر حکومت کی جانب سے جو راشن رائت پروگرام ہے اس کے جو پیمٹس ہے وہ کب ملنا سٹارٹ ہو رہی میں آپ کو بتا دوں راشن رائت پروگرام کی جو پیمٹس ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو چکی ہیں کافی خاندان اس میں دوبارہ پھر اپنی ریجیسٹریشن بھی کر رہے ہیں لیکن کافی خاندان ایسے ہیں جن خاندانوں کو اس پروگرام کی جانب سے نائل کیا گیا اگر آپ اپنی احلیت اور نائلیت کے بارے میں چیک کرنا چاہتے کہ آپ اس پروگرام کی جانب سے آئل کیا گیا نائل کیا گیا یہاں پر آئیں اپنا شناختی کا نمبر یہاں پر ٹائپ کریں ٹائپ کر کے یہاں پر آپ اس کیپچر کو سولف کریں اس کو بعد احلیت کے بٹن کو پر ٹائپ کریں جیسے آپ یہاں پر ٹائپ کریں فوری طور پر آپ کی احلیت کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا اگر آپ اپنا کریانہ ریجیسٹر کرنا چاہتا تو یہ نیچے آپ کو کریانے کے بارے میں بھی اپشن دیا گیا ہے اس کے میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کی جانب سے یہ جو پیمنٹ ہے یہ تمام پیمنٹس کا جو آغاز ہے پہلے رزیس ہو جائے گا کیونکہ حکومت اس بات کا بہت اچھے ترکے سے پتا ہے کہ تمام جو کافی سارے لوگ ہیں جو گروہ بہت زیادہ بڑھ چکی جس کی وجہ سے کافی لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے جس کی وجہ سے اب حکومت کی جانب سے آٹھا ساری چیزیں ملنا سٹارٹ ہو رہی ہیں اور ایک چھوٹی سی ایک وارننگ سن لیں کہ کافی لوگ جو کہ کافی سارے سیٹیز میں آ رہے ہیں وہ کہتے کہ ہم آپ کے پیسے نکال دیں گے آٹھا سو یا نو سو یا بارہ سو رپے آپ کی آ رہی ہے تو وہ بارہ سو یا دو ہزار پہ جو بھی جتنی بھی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی نکال لیتے ہیں تو آپ ان سے لازمی خاص طور پر پر پریس کریں اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ملتا ہے